اثر روح پر پہنچیں گے ساری روح زخمی ہو جائے گی درہم برہم ہو جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے سارا دن اس نے کیبل دیکھا اس کی آنکھ میں نہ کوئی رڑک پیدا ہوئی نہ کوئی درد پیدا ہوا نہ کوئی اس میں خارش ہوئی نہ اس میں کوئی اس کو تکلیف محسوس ہوئی کہ یار میری آنکھ برباد ہو گئی تو دوائی ڈالو اس کی نظر جھک گئی حرام سے جھک گئی نظر جھک گئی تو اس کو کوئی اس میں راحت محسوس نہیں ہوتی کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی سارا دن وہ موسیقی سنتا رہا کان میں ذرا سا پانی چلا جائے حالانکہ آگے نہیں جاتا آگے پردہ ہے بند ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی نکل جائے گا لیکن وہ تھوڑی دیر جو پانی اندر جاتا ہے وہی آدمی کا سارا کان بھاری کر دیتا ہے وہ درد ہے اور پریشان ہے یہ تو فوراں محسوس ہوا سارا دن موسیقی سنی اس سے جو کان بھاری ہوا اور اس کے ذریعے سے جو روح میں درد اٹھا وہ محسوس نہیں ہو رہا اور جیسے کان صاف کرو تو بالکل ہلکہ پھلکہ ہو جاتا ہے محسوس ہوتا ہے قرآن سنو کچھ بھی نہیں اب آپ بیانتے ہو رہے ہیں اللہ کی بات سنو رہے ہیں لیکن آپ کے کان ہلکے پھلکے محسوس ہو یہ کبھی بھی نہیں فہ یہ امتحان ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کے اثرات پوری بتا دیا عامال کے اثرات چھپا دیا دنیا کا سام دکھایا قبر کا سام چھپا دیا دنیا کا بچھے دکھایا قبر کا چھپا دیا دنیا کے بستر دکھایا اور قبر کا چھپا دیا دنیا کے چھنڈے ہوایں دکھا دیں اور جنت کے چھپا دیں یہاں کا سونہ چاندی دکھایا جنت کا چھپا دیا یہاں کی آپ کو دکھایا جہنم کی کو چھپا دیا تو اب ہمارے پاس عقل سے کوئی ایسا علم نہیں جس سے ہم اس میں تمید کرتے اپنی کامیابی ناکامی کی تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر یہ دروازہ کھولا اور ہم پر یہ احسان کیا جنہوں نے آ کر ہمیں زندگی کی بنیادیں سمجھائیں کامیابی ناکامی کا معیار بتایا اور عزت اور زلت کے صحیح معیار بتائے گناہوں کے اثرات بتائے نیکی کے اثرات بتائے ایک شخص ہے کہ جو دو عورتوں نے روزہ رکھا ان کے پیٹ میں در دو رہا ہے بہت زیادہ تو اب نے کہا یہ پیالے لے جاؤں تو بس میں الٹی کریں روزہ رکھا الٹی کیا کریں وہ آشکل کے روزے تو پینے میں پراتھے بھی اندر اور کباب بھی اندر اور یہاں تک تو خوشک روٹی وہ بھی کبھی مل گئی تو انہیں جا کے پیالے بھیجا انہیں الٹی کی تو تازہ گوشت کچھی بوٹیاں باہر خون کے لو تھوڑے ساتھ کہ جی یہ نکلے یہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے غیبت کی ہے مسلمانوں کا گوشت کھایا ہے وہ اللہ نے باہر نکالا ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کسی کے غیبت کرنے سے کہ ہمارے اندر میں مردار چلا گیا تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے یہ نقاب اٹھایا دیکھو یہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے خیر اور شر کے اثرات بتائے آپ میں فرمائے میں نے جنت میں نومان بن حارسہ کی تلاوت سنی نومان بن حارسہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس کی تو وضاحت کوئی نہیں ہے اس صرف اتنا ہے کہ آپ نے نومان کی تلاوت جنت میں سنی کہاں پڑھ رہے ہوں گا یا مسجد میں یا گھر میں دونوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے کہاں جنت کہاں مدینہ آپ نے کہا نومان کی تو تلاوت جنت میں آواز سنے ہی دے رہی کیوں کیسے ہی آواز پہنچ گئی کہا گیا جی ماں کا فرما بردار ہے ماں کا فرما بردار ہے اب آپ نے تھوڑا سا کھول کے دکھایا یہ پہلو کہ ماں کی اطاعت جنت تک آواز کو پہنچا دیتی ہے عمال سے کیا ہوتا ہے نظر غلط ہو تو کیا ہوتا ہے نظر جھکے تو کیا ہوتا ہے کان غلط ہوں تو کیا ہوتا ہے کان صحیحوں تو کیا ہوتا ہے یہ آپ نے بتایا پھر بعض بعض موقع پر دکھایا کہیں کہیں کیونکہ سارا تو معاملہ غیب کا ہے آپ نے ویسے زبانی بتا دیا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو ایک میل تک چلی جاتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں فرشتوں سے بھاگ جاتے ہیں اس بدبو اتنی گندی ہوتی ہے تو بھاگ پہ کیونکہ ایک میل تک اس کی بدبو جاتی ہے تو ایک میل تک اس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں جو قبروں سے گزرے اہل ایمان کی قبریں کافروں کی اہل ایمان تو کاف نے ان کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے معجوہ الزبانی فکر کبیر اور کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں تھی اگر احتیاط کر رہے تو بہت آسان کاف نے دو تہنیاں منگوائیں اپنے لگائیں کہ جب تک یہ کر رہیں گی ذکر کریں گی تخفیف ہوگی کس بات پہ عذاب ہو رہا ہے کہ ایک آدمی تو وہ تھا جو پشاپ کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور یہ جو کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں ان کا کیا بنے اور یہ پتلون ایسا اللہ حیات لباس ہے اگر بیٹھ کے پشاپ کری نہیں تک ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ اللہ نے پاک جسم دیا تھا اس کو ناپاکی سے بچائے کنے میرا تو ہے نہیں اگر یہ میرا ہوتا تو میں اس کو بیماریوں سے بچا کے دکھاتا بڑھاپے سے بچا کے دکھاتا موت سے بچا کے دکھاتا میرا تو ہے نہیں کوئی اور ہے جس پر تصرف کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے تو تو نے اس کو پشاپ سے کھو نہ بچایا وہ تو اس وجہ سے پکڑے ہوئے دوسری کیسے وجہ سے پکڑے ہوئے یمشی بن نمیمہ لگائی بجائی ادھر کی ادھر سناتے تھے ادھر کی ادھر سناتے تھے جو آج ہمارا سارا عورتوں مردوں کا دستور ہے بجائے اس کی کہ وہ آپ کو دھنڈا کریں وہ دو چار دو چار اس میں لکڑیاں اور ڈال لیتے ہیں اور دو چار چنگاریاں اور ڈال لیتے ہیں اور بڑکنے کا پھر تماشا دیکھتا تو اس طرح اللہ کے نبی نے عمل بتائے ایک شخص لائے گئے جنازہ جنازہ کا اپنے میں نہیں پڑھتا کوئی اور پڑھ لیں کیوں کہ خیانت خیانت کی چادر آگ بن کے گلے میں لکتے ہوئی ہے تاکہ کوئی سوہ میں کوئی ایک ہی دھوکاندار ہوگا جو خیانت سے بچتا ہوگا یہ تو دھوکہ دینا خیانت یہ تو آج کی تیارت کا دستور اور شیوہ بن چکا ہے پھر اس کے برعکس یہ تو ایک شکل دکھا ہے اسی ایک ہی جنگ کے یہ دعا کے بتا رہا ہوں خیبر خیبر کی جنگ میں خیبر کی ایک شخص کا جنازہ آ رہا ہے آپ گرہیں میں نہیں پڑھتا ہوں کوئی اور پڑھے خیانت کی ہے مالِ غنیمت میں اسے چادر چڑھائی ہے وہ چادر آگ بن کے گلے میں لپٹی ہوئی دوسرا جناز آیا ایک حبشی وہ پہلے آئے کہ یا رسول اللہ رجلن اسود قبیح السورہ لا ماللی رنگ کا کالا بدن کا بدبودار تو پیسہ بھی کوئی نہیں ارائیت ان قتلت فا این انا اگر میں اللہ کراہ میں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا ہمیں کہاں جاؤں گا ہمیں کہاں جنت میں جائے ہمیں کہاں بہت اچھا سلام جا کے شہید ہو گئے جب ان کا جنازہ لائے گیا تو آپ نے کہاں لقد حسن اللہ وجہد اس نے کہاں رجلن اسود لقد حسن اللہ وجہد ارے تو تو بڑا خوبصورت ہو چکا ہے وہ تو مہیت آگے پڑا ہوئے ہمیں کہاں اللہ نے تجھے بڑا ہی حسین کر دیا تو میں کہاں تنت نرائح بدبودار جسمیں وطہیہ بریحت اور اللہ نے تیری خوشبوک و آلی آلی کر دیا شاندار کر دیا اور اس نے کہاں تلہ ماللی ایسے بھی کوئی نہیں تھا وقت ترمالک تو میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے بڑا مالدار کر دیا پھر آپ نے چوتھی چیز کا اضافہ کیا اضافہ اور میں جنت کی دو لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں جس کے کفن میں اس کے ساتھ شامل داخل ہونے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہی ہیں کیونکہ کہتے پہلے میں داخل ہو جاؤں دوسری کہتے پہلے میں داخل ہو جاؤں تو یہ آنکھ یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی نوی کی آنکھ غیب کے اندر دیکھتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہمیں بتایا اور میری امت یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اچھا جو کہ وہ نبوی دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نمونے بھی بتائے اور کامیابی کے نمونے بھی بتائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بدر کے میدان سے گزر رہے تھے ایک دم ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نے کہ عبداللہ پانی پھلا دے اس کے سورے جسم پہ آگ لگی ہوئی جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا عبداللہ پانی پھلا دے عبداللہ پانی پھلا دے تو پیچھے سے قبر سے ایک اور آدمی نکلا آخر اس سورہ سنجیر کا اس کے آدمی سنجیر جھٹکا دیا وہ پھر کلابازی کھا کے قبر میں گیا کہا عبداللہ اس کو پانی نہیں پھلا عدو اللہ یاللہ کا دشمن ہے قبر پھر برابر ہو گئی وہ تو مرنے دل پھٹنے کے قریب ہو گئے عبداللہ بن عمر کا قریب تھا کہ ان کو ہاتھ اٹھائے ہو جا یا حضور کی شدمت میں پہنچے گا یا رسول اللہ میں تو یہ تماشا دیکھ کے آ رہا ہوں آپ نے کہا جانتے ہو وہ کون تھا کہ نہیں کہا وہ ابو جہل وہ ابو جہل تھا تو یہ زندگی کا پہلو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جانتے ہیں تو اس کو نبیوں نے سمجھایا اور بتایا کہ زندگی کے زندگی خوشگوار آمال سے بنتی ہے اور زندگی برباد ہوتی ہے بد آمالی سے اور گناہوں سے اس کی لذتوں کا راحتوں کا تعلق تمہاری چیزوں سے نہیں آج کے راگ و رنگ سے نہیں رقص و سرود سے نہیں موزیکی سے نہیں انسانیت اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچی کسی وقت بھی لاوہ پھٹنے کو ہے کسی وقت بھی کہ جب گناہوں کی کسرت ہو اور خاص طور پر جب بے حیائی بے حیائی عام ہو جائے تو پھر قریب ہے کہ یہ لاوہ پھٹے قریب ہے کہ یہ آتش پشاں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بے حیائوں کو سب سے زیادہ شدت سے پکڑ سب سے زیادہ شدت کا عذاب بے حیائی قوم پر آئے حضور سے پہلے آیا لوت علیہ السلام کے زمانے میں لوت علیہ السلام کی قوم پر سب سے خوفناک عذاب پھر افلی کا جو شہر تھا پنپائی وہ بھی قبل مسیح میں ہلاک ہوا وہ بھی سارے بے حیائی اور بدبختی کے انتہا پر تھے اور وہ جزیرہ صرف مالداروں کا تھا آیاشی کے لئے اس پر بھی اللہ کا ایسا خوفناک عذاب آیا کہ جو جہاں تھا وہیں پتھر بن گیا مسخ ہو گئے ان کے گھروں میں آگ داخل ہوئے پانی کی طرح آگ کا لاوہ بہتا ہوایا اور انہیں وہیں مسخ کر دیا گیا اب کی خدائیوں میں ان کے آثار ملیں تو وہ عبرت کا نشان ہیں عبرت کا نمونہ ہیں کیوں ہلاک ہو رہے ہیں لوگوں کا وہ لاوہ پھٹا تو صحیح علم نے کیا بتایا بے حیائیات ہے لاوے تو اس کے بعد آج تک وہ پہاڑ خاموش ہے پھر کیوں نہیں پھٹا ہو آج تک اس میں سے کچھ نہیں نکلا اسی وقت کیوں نکلا لوت الاسلام کی بستیاں میں اس علاقے میں پھر ہوں سارا علاقہ میں نے دیکھا ہے اس میں پھر دوبارہ پتھر کیوں نہیں برس دوبارہ زمین میں زلزلہ کیوں نہیں آیا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی زندگی کے کامیابی کے اصول بتانے کے لئے آئے نافرمانی حلاقت ہے فرمو برداری میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے مَا اُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ مہارے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا پیسہ کٹھا کر کے تاجر بن جاؤں تو میں کیا کہا ہے کیا کہا ہے کہ امرنی ربی بتسعن میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے وہ کیا ہیں قشیت اللہ فی الزر والعلانیہ فرمیر محبوب مجھ سے ڈرا کرو خلوت میں بھی جلوت میں بھی کلمت العدل فی الغضب والرضا عدل کرو قشی میں بھی غصے میں بھی والقصد فی الفقر والغناء فرمیر محبوب تجھے رزق دوں